ابھی میں جیل سے آ رہا ہوں جیل گیا ہوا تھا میرے سامنے جو بچے بیٹھے تھے وہ میرے نے کہا یہ میرے نے کہا یہ ادھراؤ تمہاری عمر کتنی ہے وہ کہتا ہے یہ میری عمر تیرہ سال ہے میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے ناصر مدنی اچھا بھلا مولوی تھا ہر وقت یعنی وہ وہ چینل میں بیٹھ کے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے کہ پیسے دے دو ملک صاحب نے اتنا زلیل کیا کہ مجھے شرم آنے لگے انجینئر محمد علی کو دیکھ لیا وہ بقواس کری جاتا ہے ابھی کوئی نئی میں نے سنجھے کہ صحابہ کے بارے میں امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عمید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس نے بقواس کی ہے اتنا دیدہ دلیر ہے وہ کہ صحابہ کے بارے میں بقواس کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد قابل افتان دوستوں بزرگوں بھائیوں برخورداروں اور موزز مسترات بات کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ کٹیگورکلی سمجھ لیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے بات کو سننا بات کو سننا اور ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے اس بات کا ہم لوگ آتے ہیں آ کے بات شروع ہوگی ہے اپنے نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں اس وقت کا عمل نفل پڑھنا نہیں ہے اس وقت کا عمل صرف بات سننا ہے نفل پڑھنے ہے تو اس بات شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھیں ضرور پڑھیں نفل تو پڑھنے چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ نہیں کہ بات شروع ہے پھر نفل نہیں پڑھنے پھر وہ نفل آپ کو فائدہ دے گا کیونکہ آدھیں آدھی haben بات سن رہے ہوں اتنے اتنے بڑے بزرگ تو یہاں کوئی ہے نہیں کہ زخصہ میں جو مرضی بات ہوتی رہے ان کو پروائے نہیں وہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں ایسا تو ہوتا نہیں کیا تو ہونا کوئی اس لیول کا بزرگ ہو کہ جی اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں جناب جو مرضی بات کرتا رہے سے پتہ نہیں کہ کیا بات ہے وہ مغن ہے نماز میں ایسا تو نہیں تو وہ آدھا آدھا ہو جاتا ہے سسسٹم نہ بات سمجھ جا رہی نہ نفل پڑے جا رہے نہ سنتے پڑی جا رہی تو وہ بجائے بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بات اگر جب تک سنیں گے نہیں نا بات سنیں گے نہیں سمجھ آنے نہیں کہ بات ہے کیا کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیلکہ میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کر رہا ہوں مجھے بنا دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا ہونا چاہیے کیا کدھر آئے ہیں کیا مسئلہ ہے یہاں نماز بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول کر لے تو کر لے شاید ہی کسی کو بتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں کس سے بات ہو رہی ہے کیا چکر ہے حالانکہ نماز ایک عمل ہے نماز جس میں یہ بتایا ہے کہ گٹنوں پہ ہاتھ رکھنا ہے تو اونگلیاں کھول لی ہیں کہ بند کرنی ہے یہ بھی بتایا ہے سجدے میں جانا ہے تو اونگلیاں کھول کے رکھنی ہے کہ بند کر کے رکھنی ہے یہ بھی بتایا ہے اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھ یوں رکھنے کہ یوں رکھنے یہ بتایا ہے کہ اکثر اکثر میں نے بڑے 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 نیک لوگ جو بڑے بڑے ان کو دکھا نہیں ہو اللہ اکبر حالانکہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب ہے کہ ہاتھیلیاں کملے کی طرف کرنا یہ ایک پروٹوکول ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے لگے ہیں کوئی مزاق تھوڑی کسی سامنے کھڑے ہوئے لگے ہیں جو بڑے لوگ تھے ہیں سچ مجھ کے لوگ تھے جو سچ مجھ کے ایک میں نے امام صاحب کا واقعہ پڑھا انہوں نے کہا میں نے اس زمانے میں ڈھائی ہزار درہم کا جوڑا سلایا ہے ڈھائی ہزار درہم کا جوڑا اس لیے رات کو تحجد میں پہنتا ہوں نہیں ہے رات کو تحجد میں پہنتا ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے دن میں نہیں کبھی پینای ہے لوگوں کے سامنے کبھی نہیں پینا اللہ کے سامنے پینتا ہوں اور ہمیں مسجد میں دیکھ رہے ہیں آپ ہی دیکھ رہے ہیں POLICE فجر رہ جاؤں مسجد میں تو اکثر بیچارے نائٹ سوٹ میں ہی پجامہ کے در جا رہے ہیں شرٹ کدر جا رہی ہے اللہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ ہوتا ہے کہ نماز کب جب وقت آتا تو رنگ زرد ہو جاتا تھا زرد یہ آپ کو کیا ہوتا ہے تمہیں کیا پتہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آگیا ہے پتہ نہیں اللہ پاک میری بات قبول کریں گے کی نہیں کریں گے ہمیں کیا پاک ہم بات چل ہو گئے کوئی چکر ہی نہیں پتہ ہی نہیں میں کیا ہو رہا ہے اس لئے کہ بات تو سنتے نہیں میں بات سنتے نہیں میں بات سنتے نہیں ہمیں عادت ہی نہیں بات سننے کی خاص طور پر مستورات کو اللہ جدائے خیر دے عورتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں سمجھنے بات اگر عورتیں سامنے ہوتے دے لو وہ اپنی قرآن شیف پڑھ رہی ہیں کھول کے اپنے نفل پڑھ رہی ہیں میں جانے ہی نہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں کہ بات سننی تھی اس وقت اس وقت کا عمل بات سننا تھا نفل پڑھنا نہیں تھا قرآن پڑھنا نہیں تھا جب عزان شروع ہو جائے تو سارے عمال چھوڑو کے عزان سنو عزان کا جواب دو اس وقت قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ابھی عزان ہو رہی ہے سنو اس کا جواب دو اور ابھی جو عزان ہوگی یہ جو ابھی عزان ہوگی اب جو ہوگی ایک تو پہلی ہوگی اب جو ہوگی اس میں عزان کا جواب دینا نہیں چپ کر کے سنو کوئی جواب نہیں دینا نہ دعا پڑھنی ہے آپ دیکھ لیں مسجدوں میں بڑے کے بڑے لوگ عزان کا جواب بھی دی رہے ہوگی اور پاس بھی کہیں جواب بھی دی رہے ہوگی اللہ عمال رب حضیح دعوت دعائی بھی پڑھنے ہوگی کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت میں عمل کیا کرنا ہے اور پتہ تو میں خاک چلے سنو تو پتہ چلے سن تو رہے نہیں پڑھ کے ہی رہے نہیں سن بھی نہیں رہے تو کیسے سمجھائے گی بات کیا ہے اس لیے خدا خدارہ میری یہ ساری بات یہ ہے وہ بات سننا سیکھ لو بات سننا سیکھ لو سارا کچھ چھیک ہو جائے اللہ نے قرآن کے اندر سننے والوں کو ہدایتی آفتہ کہا ہے سننے والا جو صحیح بات سننے والا اللہ نے کہا یہ ہدایتی آفتہ ہے سننے والا اور سعاد اللہ نے کہا یہ اکل مند بھی یہ ہے سننے کے اتنے فضائع بتائیں ہیں کہ اتنے بات کرنے کے نہیں بتائیں اس لیے ابھی میں جیل سے آ رہا ہوں جیل گیا تھا جیل میں صبح ستہ ساڑے دس پہ سے لے گئے بارہ بے تک میں جیل میں اندر وزٹ کرتا رہا مختلف بیرکوں میں گیا ان سے لوگوں سے بعد ایک بیرک میں میں گیا وہاں بچے تھے چھوٹ چھوٹے ایک سامنے بیٹھے تھے بچے وہ مرخص سو ڈیٹھ سو بچہ تھا تو میں سامنے جو بچے بیٹھے تھے وہ میرے نے کہا یہ تم نے کیا کیا تمہاری عمر کتنی ہے وہ کہتا ہے میری عمر тیرہ سال ہے تیرہ سال میں رہا تم نے بلکم بچے تیرہ سال jakتنا تم نے کیا کیا کہتا ہے میں نے قتل کیا میں کہتا ہے کب تم یہاں آئے تھے میں نے تین سال ہوگا دس سال کی عمر میں قتل کر کے آیا ہے بچے آم میں نے کہتا ہے کیا 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 چھوڑی سے گردن کارت دی تشریح رکھے دوسرا کو رایا تمہیں جو راؤں وہ بھی اسی طرح وہ تیرہ ساڑھے تیرہ سال کے ہو گئے میں کتل تم نے کیا 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 کتل تم نے کتل کیا جی کتل کیا کیوں کہتا جی زمین کی جگڑا سا ہمارا زمین کی جگڑا سا اور اس نے ناک دکھایا ہے کہ میرے یہاں گولی لگی تھی یہ ناک میں یہاں گولی لگی یہاں سے نکلی اور میں تم نے کس طرح مارا اس کو کہتا ہے میں نے گولی مار دی پہلے میں نے مارا تھا وہ مر گیا دوسرے نے گولی ماری اور کہتا ہے میرا بڑا بھائی بھی دوسری بھائرک میں بڑی بڑے وہ بھی جیل میں ہے میرے ابباجی بھی جیل میں ہے یعنی ساری فیملی قلعے دو قلعے زمین کے جکر میں قتل بھی ہو گئے سب جیلوں میں ساری زندگیوں میں گئی سب کچھ ختم ہو گئی اگلے سے پوچھا تو وہ اس نے نئی بات بتائی چور سال کا بچہ زنا کے کیس میں اندر میں نے کہا یہ بچوں تم لوگ کیا ہو رہا ہے یہ بات اب میں نے ان سے کوئی بیس منٹ بات کی بندرہ بیس منٹ بات کر کے میں نے انہیں یہ کہا کہ بیٹا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی نے بہترین مسلمان کی نشانی بتائی ہے یہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو سارا دن قرآن پڑے یا ساری رات نفلیں پڑے سارا سال روزے رکھے یہ نہیں کہا کہا بہترین انسان بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس سے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں اب یہ میں نے سر انہیں بات بوت کر کے انہیں کہا اب اب ارادہ کرو بیٹا کہ ہم نے زندگی ٹھیک کرنی ہے یہاں سے سیکھ کے جانا ہے اندر ہمارے اسادزہ ہیں آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ آپ نیت تو کرو سیکھنے کی جی کاری صاحب نے نیت کر لی اب اس کے بعد ان کے لیے ہم لوگوں نے ان کے لیے کپڑے سلوائے تھے بچوں کے لیے وہ کپڑے میں نے ان میں تقسیم کیا ایک جو تھا حوالدار جو ان کا انچارج تھا وہ ڈنڈا لے کے اس پہ کھڑا تھا میں نے جب گیا تو وہ ڈنڈے سے ایک بچے کو مار رہا تھا تو میں نے اس کو بھی سمجھائے کہ یہ حوالدار صاحب ہے کہ بیٹا اپنے کے باپ کی طرح ہیں اور حوالدار کو میں نے کہا حوالدار صاحب یہ آپ کی اولاد کی طرح ہیں اس سے اولاد والا ٹریٹ کرو اب جب وہ تقسیم کر رہا تھا لائل میں بچے لیتے جارے تھے لیتے جارے تھے تو وہ حوالدار نے ایک بچے کو پھر ڈنڈا مارا تو میں نے کہا اس کو کیوں مار ڈنڈا تمہیں میں نے ابھی تو کہا ہے کہ اس نے ایک چھپا لیا دوسرا لینے آگیا انہوں نے کہا یہ ہندس ہو انہوں نے انسانہ آس روک میں کریے یعنی کوئی تربیہ نام کی چیز ہی نہیں اس ساری امت کا یہ حال ہے وہاں سے نکلا میں دوسرے بڑی بڑی وارڈ میں چلا گیا جو کوئی ڈکیٹی میں کوئی چوری میں یہ بہت بڑے لوگ تھے یعنی بڑے دنیا مہا یعنی بڑی ویڈا ساری میں نے پوچھا کتنے کہہ دی چار ہزار کہہ دی تو وہ جس بیرنگم میں گیا اس میں کوئی پانچ چھ سو آدمی تھا اور میں سب کو کہا کہ بات سن لے میری تو کچھ ہوتے بیٹھے رہے کچھ آئے کچھ نہ آئے تو کچھ لوگ وہاں بیٹھے ابھی چار پانچ چھ لوگ ناشتہ کر رہے تھے بڑے رام سے چائے بھائے پیرے کھا رہے تو میں نے ان سے پوچھا میرے کہ یہ نون مسلم ہیں یہ نون مسلم انہوں نے کہا نہیں مسلمان ہے مسلمان ہے میں نے کہا آپ لوگ مسلمان ہیں انہوں نے مسلمان ہے ناشتہ کر رہے اب بتاؤ تو ان سے میں نے آدھا گھنٹہ بات کی آدھا گھنٹہ یقین کرو میں خود بھی رویا وہ بڑا روئے ہم کس لیول کے ظالم ہیں کہ اللہ نے پکڑ کے اندر لے آیا اللہ پکڑ کے اندر لے آیا اور یہاں تمہیں نہ بی بی کا مسئلہ ہے نہ بچوں کا کوئی پرابلم ہے نہ کام پہ جانا ہے نہ کوئی کاروبار رہنے اور یہاں تو وہ زندگی سیکھ لیتے ہیں ہمارے استاد یہاں پہ ہم نے کتنے بڑے پیمانے پہ چھے ٹیچر ہیں ایک جیل میں جن کا کام صرف کیا ہے وہ علماء کرام سارے ان کا کام کیا ہے کہ ان کو کلمہ نماز سکھاؤ ان کو نبی کی زندگی بتاؤ میں کہا فارغ ویلے بیٹھے ہو یہاں بھی یہ سیکھنے کو تیار نہیں ہو اور اندر روالہ نہیں رکھا تم نے کیا یہاں تم موجہ کر رہے ہو یعنی تم نے کیا ایسا تم نے دبیر کو تیتر کھانے تھے جو تم نے روالہ نہیں رکھا کیونکہ پتہ ہے کچھ نہیں میرے تو مجھے تو رونا آیا ان کو دیکھے میں کہا یاللہ یہ تیرے بندے ہیں یہ بندے ہیں جانور ہیں کیا چیز ہیں یہ کیا ہے لیکن اس کو میں نے مجھے سمجھ ہی بات آئی کہ نہ کبھی باہر سنتے بات سنی رہا بات آپ یقین کرو میں نے ان کو بڑی مشکل سے بات سنائی وہ سننے کو تیار نہیں تھے جب میں بات کرنے لگا جب پانچ سات منٹ بات ہوئی تو پھر لوگ آنا شروع ہو گئے انہیں جب میری بات سنی تو پھر جمع ہوئے گا پندرہ بیس منٹ کے بعد لوگ پھر سارے جمع ہو گئے پھر جب میں نے بات کی تو سارے ان کو بجھا رہا ہے میرے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کاری صاحب تسی کی گل کرتی کاری صاحب فلان ہے تو بڑے بات جب پھینا کو بجھا بعد میں میرے وہ تم تو بات سننی رہتے ہیں انہوں نے کہا جی سارے ان کی پتا کہ اے ہو جی گل کس نے کرنی سے انہوں نے بڑی دعا کر رہی وہاں کہا کہ اللہ تو پھر وہ چیہیں مرمت رو رہے تھے اسپتال میں گیا تو دکٹر نے مجھے کہا اسپتال کے دکٹر نے مجھے کہا اس نے کہا نئی بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ لوگ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ صرف یہاں جیل میں بی بی کی سہولت نہیں ہے کہ بی بی نہیں آسکتی باقی سب سوز دیں کوئی سی بات نہیں اگر بی بی آسکے سارے لوگ جیل میں ہی آجائے پھر جائے نہیں کریں ہفتے میں چھے دن تو گوشت کھاتے ہیں بھار آپ نہیں کھاتے ہوگی یہ کھاتے ہیں اندر چھے دن گوشت دیکھا پک پک کیا ہے میں گیا تو اندر چکن کے بڑے بڑے ٹپ دس پندرہ ٹپ چکن بھرے ہوئے میں نے کہا ہزاروں کلو گوشت چکن کا کہ جی آج پہ آج پکڑنا آج دفتہ آئی تو پکڑنا اندر اب میرے کیا میں نے کہا دیکھو میں اور میرا دھوپ تھی بڑی بڑی شدید دھوپ تھی میں نے کہا میں دیڑھ گھنٹے سے میں کھڑا ہوں دیڑھ گھنٹا ہو گیا مجھے ایک بیرک سے دوسری بیرک میں دھوپ ہے دھوپ میں میں کھڑا ہو گیا بات کر رہا ہوں سپیکر نہیں ہے زور زور سے گلے سے بات کر رہا گلے میں تقلیب شروع ہو گئی ہے پانی جو کہ پی نہیں سکتے تو گلے میں تقلیب ہے میں تم سے بات کرنے آئے ہوں اللہ کا واسطہ وہ کچھ سمجھو بات کو اللہ کتنا میرمان ہے اللہ نے مجھے وہاں سے کہا کہ جا ان سے بات کر کے آئے یہ اللہ کی تم لوگوں پر میرمانی ہے کہ مجھے اللہ نے وہاں گھر سے میں ساہی رات کا جگہ ہوں ساہی رات میں آج میں نے سویا آج شب جمعہ تھی صبح صبح نوہ ویسے اٹھ کے میں پھٹا پھٹ وہاں چلا گیا تو میں نے کہا دیکھو اللہ تم لوگوں پر کتنا مہربان ہے کہ اللہ تم لوگوں کے لیے بندورس کرا رہا ہے اور تم سنو دے صحیح بات کو خدا کے لیے اس مہینے میں یہ مہینے میں بھی حضور آج مجھے آج مجھے بات سمجھ آئی حدیث سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے یعنی کتنی سخت بات ہے کہ نبی دعا کر رہا ہے تو جبرائیل اللہ علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں جبرائیل اللہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں نبی آمین کہہ رہے ہیں بتاؤ کیا دعا ہوگی برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کے مہینے میں میند کر کے اللہ سے اپنی بخشش نہ کرا دے یہ برباد ہو جائے تو جبرائیل اللہ علیہ السلام نے کہا آمین یا حضور نے فرمایا آمین مجھے دماغ سے نکل گی کہ دعا یا جبرائیل اللہ علیہ السلام نے کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے کی تو ایک دوسرے نے آمین کہا اب بتاؤ جبرائیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حضور علیہ السلام نے آمین کہا اب بتاؤ جبرائیل دعا کر رہے ہیں بددعا اور حضور آمین کہہ رہے ہیں حضور نے نہیں کہا نہ کر رہی میری امت نائن میں کچھ نہ کہو اللہ اللہ کے نبی تو اپنی امت پر کریم ہے لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو آپ نے ہوا ہے آمین حالانکہ میں نے پیشنے جب میں بتایا تھا کہ نہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد نبی میں آئے مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے ایک آدمی سویا ہوئے تو آپ نے نہیں اٹھایا حضرت علی رضی اللہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا علی اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ نماز کا ٹائم ہونے والا اس کو اٹھا دو علی رضی اللہ نے اس کو اٹھایا کہ جب بھی وضو کرکیا نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ چلا گیا وضو کرکیا تو علی رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ میرے مہابا باپ پہ قربان آپ تو مجھ سے زیادہ کریم ہیں مجھ سے زیادہ شفیخ ہیں آپ نے خود کیوں نہ اٹھایا اسے میرا کیوں انتظار کیا خود کیوں نہ اٹھایا تو آپ نے فرمایا علی سبحانہ علی میں اللہ کا رسول ہوں میں اس کو اٹھاتا تو بعض اوقات نیند میں آدمی کبھی انکار بھی کرتا ہے میں نہیں اٹھنا اگر یہ نیند میں مجھے انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا میری بات کا انکار کفر پہ لے جاتا اس لئے میں نے اس کو نہیں کہا میں نے کہا علی تم اٹھاؤ تیری بات پہ تجھے انکار کرتا تو کفر پہ لے جاتا ایسا حضور کو اپنی امت کا ایسا خیال ہے کہ کہیں میری امت کا کوئی آدمی ناکام نہ ہو جائے لیکن یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مل جائے اور وہ اللہ سے اپنی مقشش نہ کرا لے تو خود جبرائیل بدعا کر رہے ہیں آپ آمین کہہ رہے ہیں آج مجھے سمجھائی ان کو دیکھ کے کہدیوں کو میں نے مجھے کہا خدا کے بدو کیا کر رہے ہو یہ صرف نا سننے کا نتیجہ یاد رکھنا اس رمضان میں اس رمضان میں کرنا کیا ہے میرے دوستو اب یہ ساری تحبید میں نے اس لئے باندھی ہے بات تو دو چار مٹ کی ہوتی ہے بتانی مسئلہ سمجھو اللہ تبارک بطالہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم پہ روزے فرض کیے ہیں تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے اس لئے کہ تم پرہیزگار بڑھ جاؤ یہ بات بار 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 میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات نہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ روزے روزے کا مسئلہ کیا ہے روزے کا مسئلہ عبادت کرنا نہیں ہے کہ ساہی رادی عبادت کرو وہ کرو ساتھ اس کو بھی فائدہ ہو یہ نہیں میری مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ نہ کریں کوئی لوگ پھڑنے آجتے بیٹھے ہو کہ ایک ہی کہتا ہے تو اس کے لوگوں کام ہی ہے کٹا مارنے مطلب یہ ہے کہ نہ بے شک عبادت کرو کوئی بات نہیں نہ کوئی زیادہ تھکو اپنے آپ کو تھکاؤ دین کے لئے عبادت کے لئے کوئی بات نہیں مگر نافرمانی چھوڑ دو خدا کے لئے اللہ نے روزے میں کہا یہ ہے کہ تک تکون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تمہیں نافرمانی چھوڑنی آجائے یہ جو سارا ایشو ہے نا سارا مسئلہ ہے یہ نافرمانی کا احسل میں یہ جو لوگ اچھا بھلا کہا لیکن میں نے دفتر میں مہاں گیا تو ایک اچھا بھلا دیندار آدمی بڑی داڑی یہ وہ تو میں نے کہا یار تمہیں کچھ پریشان لگ رہے کہتا ہے میرے بس تکلیف بڑی ہے پیٹ کے اندر بہت تکلیف ہے بس میں کیا بتاؤں بہت پریشانی ہے میں بیمار ہوں تو پہ میں نے کئی سالوں سے کہتا ہے میں نے درد ہو رہی ہے اب میں نے پھر دکھایا ایک مولانا صاحب کو دکھایا ہے انہوں نے کہا تیرے پہ جادو ہوا ہوئے اب انہوں نے جادو میرا جو ہے نا وہ کہتا ہے وہ دیکھو یہ تصویر بیجی اس نے مجھے تصویر بیجی ہے یہ دیکھو یہ اس پہ دس روپے کے نوٹ پہ یہ جادو ہے اب انہوں نے کیا میں علاج کیا اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں ہو ہو میں نے کہا چاچا خامخواہ یہ جادو نہیں ہے یہ نافرمانی ہے نافرمانی جس پہ اللہ میربان ہوتے ہیں اس کو نافرمانی پہ صدا دے دیتے ہیں فوراں آئی سمجھ نافرمانی پہ جس پہ اللہ میربان ہوتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کی نافرمانی پہ فوراں صدا دیتے ہیں فوراں اور جس سے اللہ نالات ہوتے ہیں اس کی نافرمانی پہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی وہ مزے کرتا رہتا ہے اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے اللہ کی کرمی تے اللہ نے کیا فضل کیتے ہیں کوئی تیزد کوئی ایسا عمل ہے جیڑا مال آئی جا رہے ہیں وہ کرم نہیں ہوتا وہ پکڑ ہوتی ہے میرے دوستو جس پہ کرم کرتا ہے اللہ وہ ذرا سی نافرمانی کرتا ہے فوراں پکڑا جاتا ہے یہ اللہ کی مہربانی کی اس نشانیے ہیں اللہ کی نرازگی کی نہیں ہے میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا اپنے بچوں کو اٹھا گئے نا اپنے بیٹوں کو اٹھا گئے نا بیٹا دیکھو تم لوگ خطرناک کاروبار کرتے ہو نافرمانی والا پیسہ نا کھانا نافرمانی والا حرام مال نا آنے دینا اپنے کاروبار میں شامل نا ہونے دینا کیونکہ ہمیں نہیں پچڑنا یہ ہم پکڑے جائیں گے فوراں ہم نے حرام کھایا تو فوراں فوراں پکڑے جائیں گے دیر نہیں ہوگی یہ آرکھنا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے نافرمانی چھوڑ دو اس نمزان میں یہ نیت کر لو کہ میں نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا جو مرضی ہو جائے میں نے اپنی آنکھ سے غلط نہیں دیکھنا جو مرضی ہو جائے میں نے کان سے غلط چیزیں نہیں سننی میں نے غلط دماغ میں چیزیں نہیں سوچنی یہ چیزیں چھوڑ دو پھر خدا پاک کی قسم رمضان کا رضا رکھو یہ چیزیں چھوڑ کے یہ چیزیں اس کی مشکل چھوڑنے کی مشکل کرو پھر رفتاری کے وقت دعا مانگو اللہ سے اللہ سے کہو یا اللہ میرے یہ کام کر دے خدا کی قسم آپ کی دعا ایسے قبول ہوگی جیسے گولی لگتی اس طرح قبول ہوگی دعا صرف نا فرمانی چھوڑنا ادھر نہیں آرہے وہ کہنے کے رات رات دست ہوئے لیلت القدر کہتے مل جائے نا تکم بان جائے نا ملے لیلت القدر خدا کے بندو نا فرمانی چھوڑو اللہ نے سارے وعدے کیے ہیں نا فرمانی چھوڑنے پر کی کہ یہ نا فرمانی نہ کرو تم صرف میری نا فرمانی چھوڑ دو باقی میرا تم سے بادہ ہے کہ تمہیں روزی وہاں سے آئے گی جہاں تمہارا گمان نہیں جاتا تمہیں کوئی پریشانی تنگی آئے گی میں ذمہ دار ہوں میں ہی بتاؤں گا کیسے اس کو حال کرنا ہے نا فرمانی چھوڑو لیکن چونکہ یہ زمانہ ہے بھئی دوستو مال تھا پیسے ہوں تھا پیسے پیسے کی حصول نے ہر کسی کو اندہ کر دیا ہے خدا پاکی اندہ ہی کر دیا برباد کر دیا ہائے ہائے یہاں بیٹھ کے میمبر پر بیٹھ کے لوگ پیسے مانگ رہے لوگ سے دین کی باتیں بھی پیسے کیلئے کر رہے تھے اس لئے میں کہتا ہوں کہ میرا گھر بس چلے نا تو میں پبندی لگا دوں کہ کوئی مولوی چینلن نہیں بنا سکتا ہوں کوئی دین کی بات کرنے والے چینلن نہیں بنا سکتا کیونکہ چینل جب بن جاتے ہیں چینل بن جاتے ہیں پھر اس کو بھرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اچھے بھلے مولوی اچھے بھلے دیندار وہ مولانا مدنی صاحب کیا نام کر ناصر مدنی ناصر مدنی اچھا بھلا مولوی تھا بجارہ اچھا بھلا مولوی تھا یعنی وہ چینلنے بیٹھ کے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے پیسے دے دو اور مولوی نے پیسے دے اور مولوی نے پیسے دے کمال ہوئی اور کن سے زلیل ہو رہا ہے کراس جنڈر کیا کہتے ہیں ہاں ٹرانس جنڈر ٹرانس جنڈر وہ کوئی مہک مہک ہے بجارہ مہک ملک صاحب کو اچھا بجارہ اللہ اس کو بھلا کرے اللہ اس کو ہدایت دے کوئی بات نہیں وہ اس کا اپنا ایک مقام ہے اس نے وہ زلیل کیا اسے مہک ملک صاحب نے اتنا زلیل کیا کہ مجھے شرم آنے لگی صرف کس بات پہ کہ وہ پیسوں کی بات میں نے کہا مولی صاحب کو خدا کا خوف کریا کیا تجھے پڑی کیا نکالنا تنہیں پیسوں میں سے جن جن لوگوں نے چینلنے بنائے یقین کرو وہ کیا کیا بھر رہے ہیں اس پہ کیا کیا بھر رہے ہیں اچھے بلے دیندار اچھے بلے اللہ کی بات کرنے والے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھ لو انجینئر محمد علی کو دیکھ لو وہ بکواس کری جانتا ہے ابھی کوئی نئی میں نے سنجھے کہ صحابہ کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنا جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور امی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا اس نے بکواس کی ہے اور صرف بکواس وہ کرتا اس لیے ہے کہ تاکہ میرے اس پہ زیادہ ویوز ملیں اور ہمارا بھی چکر یہ ہے کہ کسی کو خیر کی بات بتاؤ تو کوئی یہ دیکھتا کوئی اس طرح کی بکواس کرو تو ایک دم جناب اس پہ لاکھوں ویوز ہو جاتے ہیں اس نے یہ کام سکھا ہوا ہے کہ ویوز بڑھانے کے لیے وہ یعنی اتنا دیدہ دلیر ہے وہ کہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے ابھی تازی کو بکواس کی ہے اس نے باگی کہا کہ ان کو باگی باگی اتنے بڑے لوگوں کو باگی کہہ دیا سے اور کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو صرف کیا کہ چینل بڑھنا جو جس لیبل کا چینل اپنا کام کر رہا ہے وہ اسی لیبل کی بکواس کر جا رہا ہے باز نہیں آ رہا ہے لوگوں کو تم نے اللہ کی بات بتانی تھی تم کیا بتا رہے ہو کیا کر رہے ہو پیسے پیسے چاہیے بس یہ پیسے خالی یہ فیکٹیوں والے نہیں پیسوں کے پیچھے یہ میرے جیسے مولینی پیسوں کے پیچھے حضور باتیں پھر اس کو بھی سنکے دیکھا کرو کہ کیا کر رہے ہو وہ پیسے مانگ رہا ہے وہ مدنی صاحب جو ہے ہر بس جو کہتا ہے مولین پیہ دیو مولین پیسے دیو کوئی شرم آؤ یا کوئی شرم حیاء کرو کیا کرتے ہو اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے یہ بات کرو ایک دفعہ نہیں کرو سو دفعہ کرو یہ بات خدا کے لیے نافرمانی چھوڑنا سیکھو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا سیکھو اللہ تبارک بطال تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا یہ جو عذاب آئے میں ہے ملک پہ یہ ہمارے ہمیں ہیں یار کون بندہ مجھے آئے کسی نے مجھے وہ پورس بیجی ہے خدای کے ساتھ اس کا عنوان ہے عام آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے عام آدمی کا کرتے تھے عام آدمی کیا یہ پلمبر یہ الیکٹیشن یہ گھروں میں کام کرنے کے لیے آنے والے یہ پھل بیچنے والے یہ فروٹ بیچنے والے یہ سیکلوں پھرنے والے موٹر سیکلوں پھرنے والے اس نے کہا یہ موٹر سیکل پہ جو پھر رہے ہیں موٹر سیکل جو گھر پہ لے کے نکلتے ہیں یہ گاڑی والے کے لیے ایک عذاب کی شکل ہے دوسری ان کو غصہ ہے کہ اے وہ بڑی کی میں کوئی کون نہیں اللہ کی تقسیم ہے برداشت کرو جو پھل والا ہے وہ پھل اسے لینے جاؤ گے تو انہیں کوئی نہ کوئی گلت پھر پاکے تو انہوں دے ہی دینا سبزی والے ایک پاس جاؤ گندی سبزی کو پاکے دے ہی دے گا کوئی الیکٹریشن کوئی پلمبر گھر میں آئے گا کوئی نہ کوئی کم تنکک ایسا کٹ کے دہائے گا عام آدمی کرپٹ ہو گیا ہے بھائی یہ اس کا نتیجہ ہے بھائیو اس طرح کو سمجھنے جائے بات کو کہ مسئلہ کیا ہے جب قوم ساری کی ساری اللہ کی نا فرمانی پر اتر آئے گی تو اللہ کی رحمت ناظر ہوگی اس قوم پر اس کا یہ جھوٹ اللہ کے سامنے میں نے چلنا یہاں تو کہہ دے گا کہ میں کہہ رہا ہے اللہ پرنے والا اللہ ہے لیکن وہ کبر میں نہیں کہہ سکے گی یہ بات کبر میں کہے گا پھانے والا میرا پیسہ ہے جو مجلد پتہ کر لیا ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں جو سب سے زیادہ کام کرتے تھے پتہ کیا کرتے تھے کون پتہ ہے کہ کیا کرتے تھے سب سے زیادہ سب سے زیادہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرتے تھے مال خرج کرتے ہیں دو پیسے لوں خود نہیں ہوتے تھے ادھار پکڑ کے دے دیتے تھے یعنی ادھار لے کے میں نے اس دفعہ ادھار لیا یہ سوچ کے کہ میرے نبی کی سنت ہے میرے پاس اس دفعہ اس رمجان میں اتنے پیسے نہیں تھے لیکن میں نے کہا پیسے دینے لوگوں کو تو کیا کریں میں نے نبی نے کیا کہ یہ تھا ادھار میں نے ادھار لیا ادھار لے کے لوگوں کو پیسے دیا اچھا ادھار بھی اگر ادھار بھی اویلیبل نہیں ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے تھے کہ ندیم صاحب دے انہوں پیسے یار دوسروں کو ترغیب دیتے تھے پیسے دینے کی دوسروں کو سخاوت دوسروں کو کراتے تھے خود نہیں کر سکتے تھے جب ادھار بھی نہیں ملتا تھا کسی سے تو لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ تم سخاوت کرو یہ سخاوت کا مہینہ ہے لگاؤ لوگوں پر مالو لوگوں بڑھے ضرورت مند ہیں اس زمانے میں میرا فتوہ ہے یہ مفتی صاحب اس کا برا منائے یا اچھا منائے مجھے نہیں پتا جس آدمی کی تنخواہ تیس چالیس ہزار روپیہ ہے تیس چالیس ہزار روپیہ جس کی تنخواہ ہے اس کو زکاعت لگتی ہے دے دو اس کو پوچھے بغیر دے دو اس کو اکثر لوگ مجھ سے فورک پوچھے ہوتے ہی اے زکاعت ان دینی ہے انہیں میرا خاندان جو فرانا گئے انہوں دس سے بغیر دے دیا زکاعت دس سے بغیر دے دیے پائی زکاعت نہیں بتانا ہوتا کہ تمہیں پائی بھائینا آپ یہ زکاعت لے لیں میں آپ کو زکاعت دے رہا ہوں یہ تو کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہے زکاعت تو عزت سے دوت کسی کا کسی کی مدد کرنے تو عزت سے کرو یہ جو لینے لگی ہوتی ہیں افتاری سیر بانٹ رہے ہیں یہ بے عدبی ہے لوگوں کی بے عدبی ہے عزت سے کھلاو ان کو عزت سے کھلاو لوگوں کے گھروں میں دے کے آو کہ دکھانے کے لئے دکھو جی بڑھ ساو دے ماشاءاللہ لنگر چل رہے ہیں بڑھ ساو دے یہ لنگر نہ چلاو لوگوں کیوں جا کے عزت سے ان کی خدمت کرو اور ان کو جن کی خدمت کرو جن کو پیسہ دو ان کو عزت والا سمجھو دل سے سمجھو عزت والا کہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کی خدمت کرو پرنہ یہی الٹ بھی سکتی تھی گیم یہ تیری خدمت کر رہا تھا پھر کھا کرتے تھو اس لیے اللہ کی مانٹ ہے تیرا کوئی آسان نہیں کسی پہ کسی کو پیسے تیرا اس تیرا آسان نہیں ہے یہ اس مالک کا تیرے پہ کرم ہے اس لیے اس کی عزت اس کی تعظیم کر تھوڑے ہی ہیں آج جیل میں میں گیا تھا جیل میں کچھ اور دوست بھی گئے سے ساتھ میں کہدیوں سے بات کر رہا تھا تو کہدیوں سے بات کی بڑے زور سے زور لگا کے بڑے دنیا سی تو وہاں سپیکر تو تھا نہیں تو میرا جو ساتھی کیا تھا میں کہنا کہا بھٹ صاحب آج میری میری نظر سٹوڑی اسے تو اور بات کی میں کہا کیوں تو سی پہلے بڑے بڑے مالا لیں اسے بیان کر دیو تو دیگل ہو دیو اینا غریبہ فقیرہ ہی تو سی حسن دیگل کر رہا تو اینا زور لالا کے تو میرے بڑا تڑھتے پیار آیا اللہ کے بندے ہیں بابا اللہ کے بندے ہیں امیروں کا غریب غریب بھی اللہ بناتا ہے امیر بھی اللہ بناتا ہے میرے ذمہ تو غریب کی تعظیم کرنا ہے نہ کہ اس کی تظلیل کرنا تو اس رمضان میں ایک پام میں نے بتایا ہے حضور کا یہ دوسرا کام حضور اکرم صلی اللہ جو کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے سلح کراتے تھے لوگوں میں سلح کراؤ یہ بھی بھی خیر وقت ختم ہوگیا اگلے جو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ سلح کرانا کیا حضور اس اس رمضان میں خیرات کے بعد جو اہم کام کرتے تھے سلح وہ لڑے لڑوں میں سلح کراؤ جہاں کہیں دیکھو کہ میہ بیٹ میہ بی بی بہنڈ برا ماں باپ بیٹا بیٹی دو آپس میں لوگ لڑے لڑائیں کسی طرح میں سلح کراؤں کے لئے اور آپ صلی اللہ نے فرمایا سن لو آخری بات آپ صلی اللہ نے فرمایا سلح کرانے کے لئے سلح کرانے کے لئے اگر تم جھوٹ بھی بول دو تو یہ جھوٹ نہیں ہے جایز ہے بول دو جھوٹ انہوں نے غلق نہیں ہے نے اس نے اس نے اس نے بڑی اچھے کہلنا کر رہے ہیں یہ جہیز ہے یہ جھوٹ جائز ہے سلح کرانے کے لئے بول دو سلح کرا دو یہ نہ کہ نہ کہ آکہ انہیں چنگی پڑی گالے کی دیتا جمعات اے چولین لارے ہیں تیرے بڑی بڑی ایسا نہ کرو بری بات بھی کہہ دو لیکن صلح کرانا بہت بڑا عامل ہے اس رمضان میں یہ عامال زیادہ زیادہ کرو باقی اگلے جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ وآخر دعوانہ